پانچ کروڑ سے اوپر والی پروپرٹی یا پانچ کروڑ تک کی پروپرٹی جو ہے اس کے اوپر تین پرسنٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ نے پروپرٹی گیر ٹیکسن ہے اور ایڈیا چملتان میں ایک پورا شہر عباد ہے پوزیشن ہے ملٹی نیشنل کمپنیاں وہاں پہ آگئی ہوئی ہیں گالف لب ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑا درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل مبارک پر جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ بجڑ دوہزار چوبیس پچیس جو ہے وہ لاغو ہو چکا بروز بھی فسٹ جولائی سے اب آپ نے کوئی بھی ریل اسٹریٹ میں لیندین کرنا ہے تو آنے والے نئے ٹیکسس کو بھی سمجھنا ہے اور جو جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں ریل اسٹریٹ میں پلوٹس کی ٹرانسفر کے لیے پلوٹ بیچتے ہوئے ان کا اپنے خاص طور پر خیال لکھنا ہے اور سپیشلی جو دوست فائلر ہیں انہوں نے اپنی جو ہے وہ ریٹرن لیں جو ہے وہ ٹائم سے جمع کروانی ہے ادروائز ان کو بھی فیوچر میں جا کے کوئی خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے بات کرتے ہیں آنے والے ٹیکسس کی بڑی بھرمار ہے بلکہ یہ تو نئے ٹیکسس بھی جو ہے اس بجڈ میں انٹریڈیوز کروا دیے گئے ہیں سب سے پہلے آج سے کوئی دو تین سال پہلے سیون ای کو انٹریڈیوز کروایا گیا اور اب وہ ایف ای ڈی فائلرل ایکسائز جوٹی کو بھی ریل سٹیٹ سیکٹر پہ انٹریڈیوز کروا دیا گیا ہے بلکہ انٹریڈیوز نہیں فسٹ جولائی سے کمرشل پروپرٹی پہ فائلر کے لیے تین پرسنٹ اور جو نئے ڈیویلپر پلوٹ بناتے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے یہ ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ ڈیویلپرز کے اوپر لگا دی گئی ہے پانچ کروڑ سے اوپر والی پروپرٹی یا پانچ کروڑ تک کی پروپرٹی جو ہے اس کے اوپر تین پرسنٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ نے پروپرٹی گیل ٹیکس لینا ہے اور آپ نے جب پلوٹ بیچنا ہے جو آپ نے انکم جنریٹ کی ہے اس کے اوپر فائلر کے لیے پندرہ پرسنٹ اور نان فائلر کے لیے پنتالیس پرسنٹ کی جو ہے وہ شرط لاغو کی یہ ہے پروفٹ کے اوپر جو آپ نے گونگے خزانے میں جمع کروانا ہے اور دوستو ٹیکس میں گفتگو تو کافی زیادہ کی جا سکتی ہے بڑی بات کی جا سکتی ہے بڑے اچھے طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیکس کے بارے میں آرڈینس کو دیکھنے والوں کو سپیشلی اگاہ کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے ہم چلتے ہیں اپنے وی لاغ ڈی ایچ اے ملتان کی جانب کے وہاں پہ کیا چلے کیا چل رہا ہے اور کیا چلنے والا ہے دوستو ایسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ٹیکس لگے ہیں وہ بڑی بڑی پروپرٹی پر لگے ہیں جن کی ویلیو پانچ کروڑ سے زیادہ ہے جن کے ایپ بی آر ریڈ جو ہیں وہ کروڑوں میں ہے تو ڈی ایچ اے ملتان جو ہے اس میں ایپ بی آر جو ویلیو ہے وہ کروڑوں میں نہیں ہے وہ لاکھوں میں ہے اور اس طرح کی جو سوسائٹیاں ہیں جہاں پہ ایپ بی آر ویلیو جو ہے وہ کم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ریل سٹیٹ میں جو ہے وہ لوگوں کا رجحان اس طرف ہوگا جہاں پہ ایپ بی آر ویلیو کم ہے جو بڑی پروپرٹیاں ہیں جو انویسٹر ہیں وہ وہاں پہ اب نہیں جائیں گے جہاں پہ ایپ بی آر ویلیوز کی جو ریڈز ہیں وہ کم ہوں گے تو اور جو سوسائٹی ہے وہ برینڈ ہوگی ایک بڑا نام ہوگی ایک بڑا ڈیویلپر ہوگا تو دیفنیٹلی لوگوں کا روح اب اس طرف ہوگا اور وہ ہے صرف اور صرف ڈی ایچ اے ملتان جی ہیں ڈی اے چنل تھان میں ایک پورا شہر عباد ہے پوزیشن ہے ملتی نیشنل کمپنیاں وہاں پہ آگئی ہوئی ہیں گالف لب ہے اور بہت ساری ایمیلٹیز ہیں زو ہیں اور وہاں پر آپ لوگوں کا رجحان گھروں کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے تو دوستو ایپ بی آر ویلیو وہاں پہ بہت کم ہے اور جو دوست جو ہیں وہ انویسمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پچھلے ڈیڑھ دو سال سے کافی زیادہ کریکشن آئی ہے ڈی ایچ اے ملتان میں جو ہم نے آج سے تین سال پہلے پلوٹ پونے دو کروڑوں تک کا بیچا تھا وہاں آپ کو بہ آسانی ایک دس پندرہ میں مل جاتا ہے اور جو پلوٹ ہم نے تین سال پہلے ایک دس پندرہ میں بیچا تھا وہ بہ آسانی چالی سے پچاس لاکر پی کے درمیان مل جاتا ہے مزید انشاء اللہ جولائی فرز جولائی میں آن ڈا میپ آپ سے بات کریں گے صرف بتانا آپ کو یہ تھا کہ جن سوسائٹیوں کے ایپ بی آر ویلیو کروڑوں میں نہیں لاکھوں میں ہیں وہاں پہ اب لوگوں کا رجحان انویسٹر کا رجحان اس طرف جائے گا ڈی ایچ اے ملتان کی حوالے سے اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کی خطبہ میں دوبارہ حاضر ہوں گا اجازہ دیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ